تو میں نے علمدلہ اس کو اچھے جوابات دی ہے جس کے بعد تقریباً پانچ منٹ کے انٹروو کے بعد اس نے مجھے بھولا کانگرچولیشن عبدالماجد بشیر میں آپ کو کانٹریکٹ دے رہی ہوں چھ مہینے کا اور یہ کانٹریکٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھئی تقریباً چھ مہینے کا میرے پاس کانٹریکٹ ہے کارنیوال یوکی ساؤت ایمٹن انگلینڈ کی کامپنی ہے ہلو مائی یوٹیوب فیملی ویلکم تو اینادر ویڈیو دوستو آئی ہوپ آپ سب دو سکرکریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت امپورٹن انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مکمل دیکھیں گے تو ان کو یہ سب کچھ پتا چل جائے گا تو جو لوگ پرتگال میں آئے ہیں جنہوں نے امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے یہاں پہ کیا وہ ملٹائنیشنل کمپنیز میں اپلائی کر سکتے ہیں انٹرویو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بلکل ثبوت کے ساتھ دکھانے والا ہوں آج جو ہے ابھی میں ریڈی ہو کے اس لیے بیٹھا ہوں آج ہی میں نے ایک انٹرویو دیا ہے ملٹائنیشنل کمپنی کے اندر جو کہ میرا سیکنڈ انٹرویو تھا اور یہ کمپنی بھورٹگال کی بھی نہیں ہے اور نہ کہ یہ یورپ کی ہے انگلینڈ کی کمپنی میں میرا انٹرویو ہوئے اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ مجھے کانٹریک بھی مل گیا اور اب میں انگلینڈ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا یہ ساری جوڑنی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والوں تو جتنے بھی لوگ چینل پر نئے ہیں سب سے یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے دیلی ویڈیو اور انفرمیٹی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں جس طرح ائر لائن انڈسٹری کے اندر کتر ائر لائن ایمیریٹس اور دنیا کی بڑی بڑی ائر لائنس ہیں اس طرح ایک انڈسٹری ہے کروس انڈسٹری جس کے اندر بہت بڑی بڑی کروس انڈسٹری ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کی دنیا میں اس ٹائم جو دوسرے تیسرے نمبر پر کروس انڈسٹری ہے وہ ہے پی اینڈ او کروسیس جن کا یہ پمپلٹ میرے پاس موجود ہے پی اینڈ او کروسیس جو ہے وہ وائلڈ وائیڈ شپ انڈسٹری ہے اور جس کے اندر لوگ ٹوریسٹ جو ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں ٹریول کرتے ہیں کریبیان میں کینیڈا میں یوکے میں آسٹریلیا میں لزبن آتا ہے ان کا کروس اور جو ہے اسپین جاتا ہے کافی زیادہ کنٹریز میں اور پی اینڈ او کروسیس کا جو ہیڈ آفیس ہے وہ ہے ساؤت ایمٹن انگلینڈ کے اندر یوکے میں بسیکلی یہ یوکے کی کمپنی ہے اور اس میں میں نے کس طرح اپلائی کیا مجھے کیسے ان کا پتا چلا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کچھ عرصے پہلے میں ایک ریسٹورنٹ میں جاپ کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایک میرے دوست تھے جو کہ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے انہوں نے مجھ سے ایک لنک شیئر کیا اور میں نے اس کو اوپن کر کے دیکھا تو مجھے پتا چلا لزبن کے اندر ایک بہت بڑی ملٹائی نیسٹرل کروس کمپنی کا انٹرویو ہونے والا ہے اور ان کا جو کریٹیریا تھا اس پہ مجھے میں نے پڑھنے کے بعد دیکھا کہ میں پورا اتر رہا ہوں تو میں نے اپلائی کر دیا اپلائی کرنے کے بعد کچھ دن بعد مجھے ایمیل آگئی کنفرمیشن کی کنفرمیشن میں کچھ لوگوں کو شاٹ لسٹ کر کے ایمیل کری گئی تھی اور کچھ لوگوں کو جو ہے ایمیل نہیں کری تھی کیونکہ ان دوست نے بھی اپلائی کیا تھا ان کو ایمیل نہیں آئی اور میرا جو ہے ایک انٹرویو شیڈول ہوا جو کہ موبائل پہ ویڈیو کال پہ انٹرویو تھا اور وہ انگلینڈ سے انہوں نے ان کی ٹیم نے مجھے جو ہے ویڈیو کال پہ انٹرویو پہ لیا اس انٹرویو میں مجھ سے جو ہے تقریبا ہوتل انڈسٹری کے بارے میں بیتاشا سوال کیے گئے اور کرنے کے بعد میری نیشنلٹی کے بارے میں میں پورتگال میں کتنے عرصے سے رہ رہا ہوں میں ان کی انڈسٹری کیوں جوین کرنا چاہتا ہوں یہ سارے سوالات تھے اور جو میں نے ان کو ریزیوم بھیجا تھا اپنا سی وی بھیجا تھا اس سے متعلق سارے سوالات تھے جب میں نے وہ انٹرویو ان کو دے دیا اور انہوں نے مجھے بولا کہ اب آپ کے پاس کوسٹن ہے اگر آپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں سوال تو میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ میں پورتگال میں رہ رہا ہوں میں نے امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے میرے پاس ابھی ریزیڈنس کارڈ نہیں ہے کیا میں اس کرائیٹیریا میں الیجیبل ہوں کہ میرے کو اگر جوپ مل جاتی ہے تو میں اس ریزیڈنس کارڈ کے بغیر جو ہے یوکے ٹریول کر سکتا ہوں یا نہیں تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ جو ہے ٹریول کر سکتے ہیں کمپنی جو ہے آپ کو جس طرح ائرلائن انڈسٹری میں جو ہے ایک گلوڈاک کتاب ہوتی ہے بک ہوتی ہے جس پہ کرو جو ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہے اس طرح شپ انڈسٹری میں بھی ایک بک ہوتی ہے اور سی مین بک جسے کہتے ہیں وہ آپ کا بنے گا اور آپ اس پہ جو ہے پھر یوکے ٹریول کر سکیں گے لیکن آپ کو جو ہے ابھی فیزیکلی ہمارا انٹرویو جو ہو رہا ہے اس میں ہم آپ کو شوٹ لسٹ کر رہے ہیں لیزبن کے اندر اور لیزبن میں وہ جو ہے یہاں پہ تری سٹار ہوتیل ہے اس میں ان کا انٹرویو انہوں نے رکھا اور مجھے لوکیشن بھیجی مجھے ٹائم بھیجا اس دوران میں جوب بھی کر رہا تھا پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس اپورچنیٹی کو ضائع نہیں کرتا ٹرائے کرتا ہوں ہو گیا تو ٹھیک ہے نہ ہوا تب بھی ٹھیک ہے تو میں آگے کہانی بتانے سے پہلے آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ بھائی کانٹریکٹ ہے میرے پاس اور اسی کمپنی کا کانٹریکٹ ہے جو کہ پی اینڈ اور کروسیس ہے انہوں نے مجھے چھ مہینے کا کانٹریکٹ دیا اس میں بقاعدہ واضح طور پر ڈیٹیل میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے میں آپ لوگوں کو سب کچھ بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو کلیریفائے ہو جائے کہ آپ اس کنٹری کے اندر ہیں یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے کہیں بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی آپ یہاں پہ اللیگل نہیں ہے تو دوستوں پھر اس کے بعد جو ہے انٹرویو کے لیے میں پہنچا اور کافی زیادہ لوگ تھے تقریباً ڈیفرنٹ کنٹریز کے ڈیفرنٹ ممالک کے پورتگیز تھے ڈچ تھے ڈیرمن تھے ڈیفرنٹ کرائٹیریہ کے لوگ تھے اور الحمدللہ میں نے بقاعدہ پریپریریشن کی تھی کمپنی کے بارے میں اور جس پوزیشن کے لیے میں نے اپلائے کیا تھا کچھن شراف کے لیے اس کے حوالے سے میں نے تمام جتنی بھی ڈیٹیل تھی کلیک کری اور پھر جو ہے صبح تقریباً بارہ بچ کے پندرہ منٹ پہ میرا انٹرویو تھا میں بارہ بچ کے پندرہ منٹ پہ جب وہاں پہنچا ہوں تو انہوں نے مجھے ایک لاؤن میں بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو چیز مجھے ملی وہ یہ پی اینڈ اور کروسیس کی ڈائری تھی اور یہ دینے کے بعد انہوں نے مجھے وہاں پہ کافی دی کافی سرف کرنے کے بعد میں بیٹھا رہا تھوڑی دیر وہاں پہ کیونکہ کافی کنڈینیٹ تھے اور ان کا انٹرویو ہو رہا تھا وہاں پہ انٹرویو پھر جب میری باری آئی تو میں اندر گیا اور ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا ڈینیلا ڈینیلا کے ساتھ میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد میرا انٹرویو کا آغاز ہوا بڑی کمپنیز کے اندر کیا انٹرویو میں سوالات کیا جاتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی لائف کی جرنی میں اتنے زیادہ انٹرویو دیئے ہیں جس میں بہت بیتاشا انٹرویو میں مجھے کوئی کال نہیں آئی کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر انٹرویو دیئے تھے تو آپ کو پتہ اگر آپ کا لنک بہت اچھا ہے پھر آپ پاکستان میں ریفرنس اچھا جوب لے سکتے ہیں میں نے بہت انٹرویو دیئے تھے تو میں نروس نہیں تھا میں کانفیڈنٹلی اس کے پاس بیٹا اور بیٹنے کے بعد جو ہے میں نے اس سے بات کرنا شٹارٹ کی اس نے مجھے تین چار سیچویشن دی اس سیچویشن کو جو ہے مجھے ان کو ڈیفائن کرنا تھا کہ اگر اس طرح کی سیچویشن ہوتل انڈسٹری میں یا کروس انڈسٹری میں یا ریسٹورنٹ میں کریٹ ہو جاتی ہے تو اس کو آپ کس طرح جو ہے ہینڈل کریں گے اس کے بارے میں میں پہلے ہی پریپریشن کر چکا تھا تو میں نے الحمدللہ اس کو اچھے جوابات دی ہے جس کے بعد تقریباً پانچ منٹ کے انٹروو کے بعد اس نے مجھے بولا کانگرچولیشن عبدالماجد بشیر میں آپ کو کانٹریکٹ دے رہی ہوں چھ مہینے کا اور یہ کانٹریکٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھئی تقریباً چھ مہینے کا میرے پاس کانٹریکٹ ہے کارنیوال یوکے ساؤتھ ایمٹن انگلینڈ کی کمپنی ہے کروس کمپنی جو لوگ لزبن میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے لزبن میں کروس ان کے آتے ہیں ٹوریسٹ آتے ہیں یہاں پہ اس کانٹریکٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے مجھے تقریباً چھ مہینے کا کانٹریکٹ دی ہے اور اس کے بعد دو مہینے کی چھٹی ہے اور سیلری اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو تقریباً تھائٹین ہنڈرین سکسٹی ڈالر پر منت سیلری ہے جس کے اندر میرا فود اکومیڈیشن میرا جیم میرا ہر چیز جتنی بھی کروس کے اندر ہے وہ سب کچھ فری ہے تیرہ سو ساٹھ ڈالر جو ہے یہاں پہ بقیادہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے تھائٹین ہنڈرین سکسٹی ڈالر سیلری ہے اور اس کے علاوہ باقی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کب جوائننگ ہے کب کیا ہے کب نہیں ہے تو یہ تقریباً جو ہے مجھے انہوں نے دے دیئے اور اس کے ساتھ مجھے دو فارم جو ہیں ابھی کچھ دیر پہلے ای میل پہ ریسیو ہوئے ہیں جن کا میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی پرنٹ نکال چکا ہوں تو ان فارمز کے اوپر جو ہے انہوں نے مجھے ایک تو جیسے آپ لوگ کو پتا ہے کوویڈ نانٹین کا سینیریو تھا تو ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ کا فارم دیا تھا اور اس میں انہوں نے تین پورشن دیا ہوئے کہ آپ ویکسینیٹڈ ہیں وہ ویکسین جو ڈبلی ایچو سے اپروف ہے کہ آپ نے وہ لی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے بوستر ڈوز لگوایا ہے نہیں تین آپشن ہے تو میں ویسے ہی جرمنی کا جب میں نے ویزا لیا تھا تو میں اس کرائیٹیریا میں پورا تھا میں نے تمام ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے یہ فارم ہے یہ بھی میں فل کر چکا ہوں اور میں ان کو میل پہ سینڈ کر چکا ہوں تھوڑی دیر پہلے یہ میں نے اپنے پاس رکھا ہے کیونکہ میں ڈاکومنٹس ہمیشہ اپنے پاس کولیک رکھتا ہوں اس کے بعد ایک یہ ہے فارم میرے پاس آئے جس کے اندر میری اے ٹو زیٹ تمام ڈیٹیل ہے اور ڈیٹیل کرنے کے بعد اس پہ فل کرنے کے بعد اس کو سکین کر کے میں نے بھیج دیا میں کہاں رہتا ہوں میری نیشنلٹی کیا ہے میرا کرائیٹیریا کیا ہے سارا تو یہ سارا کچھ میرے پاس ہو گیا ہے اب میں نے ڈیسیزن لینا ہے کہ میں جو ہوں سی مین بوک آئے گی میری سب کچھ اپروول ہو کہ میں یوکے جاتا ہوں یا نہیں جاتا تھوڑی سی مجھے کنفیوزن یہ ہے کہ جب میرے انٹرویو ختم ہوا تھا تو میں نے اس سے پوچھا تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں عبد الماجد تو میں نے اس سے ایک ہی سوال کیا تھا میں نے بولتا کہ اگر یہ کمپنی مجھے انگلینڈ بھیجتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہیں انگلینڈ سے جتنے بھی عوام ہیں وہ ساری پرتگال کے اندر آریا ہے ڈاکومنٹس لینے کے لیے تو مجھے اس نے بولتا کہ کوئی بھی بندہ اگر سمندر کے اندر شپ میں کام کرتا ہے تو شپ انڈسٹری جو ہے اس کرائٹیریا میں الیجیبل نہیں ہے کہ وہ اس کا ٹیکس پے کریں کیونکہ ٹیکس ان بندوں کا ہوتا ہے جو کہ لینڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا میرا سوچنے کا وہ یہی تھا کہ اگر میں وہاں چلا جاتا ہوں تو میں پرتگال کے ڈاکومنٹس لے سکوں گا یا نہیں لے سکوں گا ایک پوائنٹ میں نے یہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے سوچنے کے لیے کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں اور دوسرا میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں وہاں چلا جاتا ہوں تو پھر چھے مہینے جو ہے مجھے شپ انڈسٹری میں جانا پڑے گا اور وہاں پہ ان کے ساتھ ٹریول کرنا کام کرنا اور بغیر چھٹی کے چھے مہینے کام کرنا جدر جدر کروز جس جس کنٹری میں سٹیک کرے گا وہاں پہ ہم ٹریول کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ چیزیں پلس پوائنٹ اور نیگٹیف پوائنٹ میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پہ جو ہے میرے پاس کانٹریکٹ ہے یہاں پہ میں جاپ کر رہا ہوں اور میرا ٹیکس جا رہا ہے اور میں جو ہوں ریزیڈنس کارٹ کی حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا ہوں جیسے باقی تمام لوگ جو ہیں لگے میں تو یہ میں آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد اور بتانے کا یہ کہ اگر آپ پرتگال میں ہیں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ ملٹائی نیشنل کمپنیز میں اپلائی کر سکتے ہیں انٹلویو دے سکتے ہیں اگر آپ کو جوب مل جاتی ہے آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں لائف کا ایک ایک ایکسپیرینس ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے اور ان کی ہائرنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے پاس ایک کروس ہے نیا جو کہ ان کا ابھی لانچ ہونے والا ہے اور تقریبا جو ہے ان کے جو سب سے بڑا کروس ہے اس میں تقریبا چھے سے سات ہزار جو صرف اور صرف امپلائی ان کا کام کر رہے ہیں تو بہت بڑی کروس انڈسٹری ہے اور میرے لیے بہت اچھی اپورسنیٹی تھی کیونکہ انٹلو کے بعد جب میں ملا وہاں پہ ہالینڈ جرمان اور نیدر لینڈ سے لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے تھے اور جن کو انہوں نے سیلیکٹ نہیں کیا تھا تو مجھے ایک پراؤڈ مومنٹ فیل ہو رہی تھی کہ بینگ اپ پاکستانی کے یار میں ان سب کے درمیان جو ہے مجھے یہ کانٹریک ملے اور وہ میری طرف دیکھ رہے تھے تو میں نے ایک دو اور جگہ پہ بھی اپلائی کیا تھا ائر لائن میں بھی کیا تھا اپلائی اور مجھے وہاں سے بھی پوزیٹیو ریسپونس آیا تھا لیکن وہاں پہ جو ہے ایک مس انڈسٹینڈنگ سی ہو گئی تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گا ہوپفولی جو بھی میرا ڈیسیزن ہوا میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلدی شیئر کروں گا اور اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ